آن لائن بچے آن لائن مطرمہ کیوں معاشرے میں بگاڑ پیدا کری ہیں سب سے بڑا بگاڑ تو یہ ہے بچے کتنے ہیں آپ کی بچے پانچ ہیں عوض بللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا حوث یاسین لاکسین نیوز کے سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہمارے ڈمی میوزم سے تشریف لائی ہیں میس آرزو میس آرزو پاکستان کی جدید ترقی پسند خاتون ہیں ای کامرس سے ان کا تعلق ہے آن لائن بزنس کرتی ہیں بہت پیسہ کمائے انہوں نے ہم آپ سے ان کی ملاقات کروائیں گے ان سے جانتے ہیں کہ ایک ہاؤس وائف وومن ہونے کے ساتھ انہوں نے ای کامرس کیسے سٹارٹ کیا انہوں نے وہاں سے اپنی ارننگ کا سلسلہ کہاں سے اور کیسے شروع کیا اور آج یہ کس لیول تک وہاں سے ارننگ کر رہی ہیں تو آئیے ملتے ہیں میس آرزو سے اسلام علیکم جی بھا علیکم اسلام کیسے ہیں آپ جی بھا الحمدلہ ہم ٹھیک ہے آپ سنائے میس کھریہ سے ہیں بلکل ای بان صحیح جا رہا ہے کام ما شاء اللہ کام سب ٹھیک چل رہا ہے بلکل ٹھیک جا رہا ہے ما شاء اللہ آپ یہ بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہے شادی ایک کیا مطلب میرا کہنا کا مطلب ایک ہی شادی کی ہے میں نے اچھا ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنا عرصہ پہلے شادی ہوئی آپ کی جی آج سے تقریباً اللہ جھوڑنا بلائے تو پانچ برس پہلے ما شاء اللہ خامند کیا کرتے ہیں آپ کے دبائی میں ہوتے ہیں دبائی میں ما شاء اللہ وہ بھی تو شادی کتنے عرصے بعد دبائی ہاں شادی کے ٹھیک تین منت بعد وہ دبائی چلے گئے تھے دبائی چلے گئے بچے کتنے ہیں آپ کی بچے پانچ ہیں تو وہ پاکستان واپسی آنا جانا کب ہوتا ہے ان کا بس وہ ابھی تشریف لائے ہیں پانچ سال بعد بی بی پانچ سال بعد آپ کا خامند آیا ہے پاکستان واپس اور آپ کے اس دوران پانچ بچے ہو گئے خدا کا خوف کریں آپ ہوش میں ہیں کیا کہہ رہی ہیں جی الحمدللہ مجھے پتہ ہے میں یاسین صاحب سے بات کر رہی ہوں سین نیوز سے اور پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے میں کوئی غلط بات کیوں کروں گی بھی میرے پانچ بچے ہیں پانچ سال ہوئے ہیں میری شادی کو مجھے آپ کا خامند پانچ سال بعد واپس آ رہا ہے بچے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے آن لائن کیا مطلب بچے آن لائن جب دنیا کا ہر بزنس ہر کام آن لائن ہو سکتا ہے پروپٹی کی ریجسٹری انتقال آن لائن کچھ مگانا ہو تو آن لائن جوتی کپڑا آن لائن کچھ آن لائن طلاق ہو سکتی آن لائن تعلیم حاصل کر سکتے ہیں آن لائن سکول کے پیپر دیے جا سکتے ہیں جیسے ہی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے جتنی بھی اور یونیورسٹی ہیں بی بی ساری بات سمجھ آتی ہے دیکھیں ہمیں کھانسی بھی آگئی ہے آن لائن ساری بات سمجھ آتی ہے آن لائن نکاح منگنی شادی امتحانات یہ سب کچھ ممکن ہے شاپنگ بچے آن لائن کیسے پیدا ہو سکتے ہیں خدا کا خوف کریں آپ کیا کہہ رہی ہیں میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا دیکھیں نا یاسین صاحب آج کل آپ گوہ لوگوں دیکھ لیں بھانوں میں آپ چلے جائیں گائیں بھینسیں بکری ہیں یہ بغیر ملاب کی ہوئے بچے نہیں ہو رہے چلیں وہ تو ایک سائنٹیفک طریقہ ہے یہ سائنٹیفک طریقہ نہیں ہو سکتا بھی آن لائن بچے نہیں آ سکتے ابھی بھی آن لائن کیسے آپ کا میاں سے ملاب ہوا اور کیسے بچے ہو سکتے ہیں ساری ساری رات ہم موبائل پر لگے رہتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو کہ میں تمہیں اچھے لگتا ہے اثرات سیاروں کے ذریعے ان کی اور میری محبت کی داستان آن لائن بچے شریام محترمہ اس چیپٹر کو کلوز کر دیں میرے خیال ہے آپ سے اس آن لائن بچوں کی پدائش اور میاں سے آن لائن ملاقات اور بچوں کی پدائش یہ تمام باتیں میری سمجھ سے بالاتا رہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ آن لائن کا بزنس کرتی ہیں جی کرتی ہوں آپ ایک ہاؤس وائبز ہونے کے ناتے آپ نے یہ آن لائن کا بزنس کب سے شروع کیا یہ بس ابھی میں جوانی چڑ رہی تھی تو پھر میں پاوریاں چڑ گئی جہاز رہا ہے تو اس پہ میں چڑ گئی اسی طریقے سے میرے بزنس کا آغاز اسمانوں پہ چھوٹا گیا اور میرا بزنس چمکتا آج کل آپ جو بزنس کر رہی ہیں وہ کن کن ممالک میں کر رہی ہیں آپ ٹریڈنگ تقریباً یہ ٹاٹے پر کمبیر والا خانے وال پتو کی شائی وال راولپنڈی اور کراچی گردنوا ڈیر کی اور گھوٹ کی محترمہ میں نے ممالک کی بات کی آپ ہمارے گاؤں کسبے اور شہر پاکستان کے گنوانا شروع ہو گئی دیکھیں جہاں جہاں دنیا لوگ رہتے ہیں وہ باہر ملک نہیں جاتے وہاں سے ڈالر درم ریال کما کرنے لاتے چلیں آپ نے یہ جب آن لائن بزنس سٹارٹ کیا تو پہلے آمدن آپ کو کتنی کوئی تھی پہلے آمدن بس شکر ہے مالکہ ساڑھے پانچ لاکھ روپے پہلی کنسائنمنٹ ساڑھے پانچ لاکھ یس وہ میں نے آن لائن بکریوں کی جو مہنگنے ہوتی ہیں یہ میں نے آن لائن منگوائی تھی آپ دیکھیں ٹی وی سٹوڈیو میں میں غلط بات تو نہیں کر رہی کیا ہوا ہے آپ کو یہ بھی بڑی آلہ چیز ہے آپ مجھے بتا سکتے اتنے پڑے لکھے بھی ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی اندر سے بکری جو گوبر پھیکتی ہے یہ کون بناتے ہیں اندر دیکھیں وہ خدا کی قدرت ہے ہر چیز کا اللہ پاک نے نظام بنایا ہے ہم نہیں مانتے ہیں کھانے کا پینے کا اور اس کو مواد کے نکلنے کا تو آپ اس کو اس چیز سے نہ گنیں آپ یہ بتائیں آج کل ایوریج انکم آپ کتنے کر لیتی ہیں مہانہ آپ کے کتنی ہو جاتی ہیں مہانہ بس اتنا زیادہ تو نہیں بس دس بارہ لاکھ روپے دس بارہ لاکھ روپے مانا جی محلے میں آپ کی کوئی جو پرسنل نیجی لائف کا کریکٹر ہے وہ شہر میں محلے میں کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے تو ٹھیک ہے ایک پیشہوار خاتون کا شہر میں آنا جانا پھر نہ لیکن اس کے کریکٹر پہ جب داغ اور مختلف قسم کے نیگٹیو الزامات ہیں تو اس پر کاروبار پر کیا اثر انداز ہوتے ہیں کس شخص پر الزامات نہیں ہوتے مجھے بتائیے گا میں محلے میں کمیٹرین ڈالتی ہوں محلے میں کوئی پرابلم ہوتی لوگ مجھ سے کرز لے جاتے ہیں میں انہیں کرز دے دیتی ہوں کسی کا بجلی کا بیلہ آجاتا ہے خودانہ خاصتہ کسی کی بچی کی شادی ہوتی محلے میں سے چندہ کٹھا کر کے وہاں تک پچھاتی ہوں دیکھیں یہ تو تمام فلاہی کام ہے بہت اچھے کام ہے آپ کسی کی مالی مدد کرتی ہیں تو اس سے بڑا ہوتا ہے عجر کوئی لیے لیکن اس مالی مدد کی آرٹ میں جو کریکٹر کرٹیسائزم اس وقت ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ینگ سٹر بچے ہیں انہیں کام سکھاتی ہوں میں کیا کام سکھاتی ہیں ان کو کہ پیارے بچوں دیکھیں یہ انجینرنگ ہے یہ ڈاکٹری ہے یہ وکلہ ہے اس طریقے سے تعلیم حاصل کریں سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو لائف پارٹنر کے بارے میں بتاتی ہوں کہ بیوی جو ہوتی ہے اس کی کیا درجے ہوتے ہیں کیا ان سے پیار محبت کرنا چاہیے یہ کام بھی انہیں سکھاتی ہیں اب مطرمہ کیوں معاشرے میں بگاڑ پیدا کری ہیں پہلے پاکستان معاشرے میں فساد اور بگاڑ کی وجوات کیا کم ہیں کہ ایک اور طریقے سے آپ نے معصوم بچوں کو شادی کے بعد کے معاملات سکھانا شروع کرتی ہیں سب سے بڑا بگاڑ تو یہ ہے میں تو پھر بھی ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہوں جی بالکل اس میں دنیا کی ہر فوش ہر فاشی ہر اچھائی اور برائی تو آپ کے جیب میں بچے ہم سے زیادہ اسپائلٹ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ پاکستان میں جب سے موبائل انڈرائیڈ فون آیا ہے انہوں نے بچوں کا دماغ ان کا ذہن یہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے تباہی کے دھیانے پر پہنچ گئے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آنے والی نسل میں کیا آن لائن بزنس کا کوئی پاکستان میں فیوچر ہے جی بالکل ہے میں آن لائن اب انڈوں کا بزنس کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ دو زردیوں والا بھی انڈہ آ گیا ہے پہلے ایک زردی ہوتی تھی اب دو زردیوں والا بھی انڈہ آ گیا ہے یہ مارکیٹ میں میں انڈوڈیکشن کروانا چاہ رہی ہیں جی مستبل کے بزنس کے حوالے سے آپ کا کیا فوکس ہے آپ کیا بزنس کرنا جا رہی ہیں آپ کس سبجکٹ پہ بزنس کرنا جا رہی ہیں تھوڑا ہماری عوام کو اس بارے میں معلومات فرام کریں گی جی یاسین صاحب میں بتانا چاہ رہی ہوں میرے اس وقت چودہ ممالک سے پریس کنفرنس بھی ہوئی ہے اور میٹنگ بھی ہوئی ہے روم میٹنگ بھی ہوئی ہے میں آن لائن شادییں کروانا چاہتی ہوں وہ تو پہلے بھی ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں لیکن جو میں اب کروانا چاہتی ہوں کہ انہیں چاہیے بچوں والی چاہیے غیر بچوں والی چاہیے بچے ہوں بڑے چاہیے چھوٹے چاہیے دو خامد والی تین خامد والی طلاق شدہ غیر شدہ یا عدت میں رہنے والی یہ جتنی بھی خواتین ہیں تاکہ ان کے اخراجات بچیں ٹریولنگ بچیں ایروپلین کی ٹکٹ بچے ٹکٹ ویزا اور وہاں کی ہوتلنگ جو ہے جو اس میں ایڈ کیا جاتا ہے کہ وہاں آپ نے ویزٹ پر جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ہوتل بھی روم بھی ہے کہ آپ کے پاس منی شو کے پیسے ہیں آپ فلان کنٹری میں جا رہے ہیں آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے ہیں یہ تمام چیزوں سے میں ان کو ازاد کرنا چاہتی ہوں آن لائن شادی کریں آن لائن بچے لیں آن لائن بچے لیں محترمہ خدا کا خوف کریں پاکستان کو ایک اس سے پہلے بہت ساری جو غلط بیانی ہیں وہ وائرل ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشراتی نظام اور خاص طور پر ہمارا کلچر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے ناظرین آپ نے ملاقات کی مسارزو سے ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہم نے انہیں اپنے سٹوڈیو میں مدعو کیا ہم معلومات لینا چاہتے تھے پاکستان میں آن لائن بزنس ای کامرہ سے ریلیٹڈ بڑھتے ہوئے بزنس کے رجعان پر بڑھتے ہوئے بزنس کے اس رجعان پر ہم ان سے معلومات لینا چاہتے تھے لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کا بزنس رجعان وہ کس ٹائپ کا ای کامرہ سے آئے آن لائن کس قسم کا بزنس کر رہی ہیں کس قسم کے بزنس کو پاکستان میں فروغ دینا چاہ رہی ہیں تو آپ بھی اس قسم کے آن لائن بزنس آن لائن شادیوں آن لائن رشتوں سے اس قسم کی اوچھے ہتکنڈوں والی خواتین ہو یا مرد ہو ان سے محفوظ رہیے نیکس پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوب میں شجر سایدار ہوتے ہیں ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخان سجایا جاتا ہے ہر انسان سلطان دسترخان کا مہمان بنتا ہے بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایا ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت و افلاس کے سلکتے سہرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں